اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے گا آج بننے جاری ہے بہت ہی مزیدار سی یالو کی تہری تو آتے ہم ریسیپی کی طرف جو کس میں شامل ہوں گی یہ مثال جات اور بنیں گے ٹرماتر سے اور جناب اس کے بیش میں شامل ہوگا ادرک لسن اور مین جو چیز ہوگی وہ ہوگی میتھی دانا اس کے بھنگار سے بنے گی سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک کڑھائی میں کھکیں گوئل گرم کر کے اس کے بیش میں ڈالا ہے میتھی دانا جو کہ تھا ڈیڑھ چمچ کھانے کا اور یہ ہے تین پاؤ چاملوں کی ریسیپی جب اس کا کلر گولڈن ہو گیا تو اس کے بیش میں میں نے شامل کیا ہے ادرک لسن دو چمچ اور تین ٹرماتر شامل کیا ہے ٹرماتر کو باریک باریک سا کٹنگ کر کے اس کے بیش میں شامل کیا ہے اب اس کے بیش میں ہم شامل کریں گے مسالہ جو ہم نے آلو کی تحریم میں شامل کرنا ہے اور میتھی دانے کا بہت زبردست فلیور آتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کے بیش میں ڈالے گا جناب نمک حضب زائقہ میں نے تین چمچ شامل کیے ہیں کیونکہ چاملوں میں نمک پورا پورا ہی اچھا لگتا ہے نمک کم ہو جائے تو چامل کا زائقہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کے بیش میں ڈالے گی پیسیوی مرچیں جو کہ بھرکے میں نے ڈالی ہیں ڈیرھ چمچ کی حلدی دو چمچ جالی ہیں کیونکہ تحریم میں اسی کا ہی کلر آتا ہے اور شامل کیا ہے زیرا ٹھیک ہے یہ چار مسالہ اس کے بیش میں شامل کیے ہیں اب اس کے بیش میں تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گی پانی شامل کر کے اس کو بلکل ہلکی سے بھنائی کریں گے ایک یہ میں نے پانی شامل کیا ہے اور جناب اس کے غلقہ سے بھنائی کر کے اس کو میں کور کر دوں گی یہ ٹھیک ہے اب ہم اس کا ڈھکن ڈھا کے دیکھیں گے کہ مسالہ بھون چکا ہوگا اور بہت پیارا سا کلر آجے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے مسالے کا اب اس کے بیش میں ہم شامل کریں گے آلو میں نے ڈالے ہیں آدھا کلو آپ کی مرضی ہے اگر تین پہو شامل ہے تو اب تین پہو ہی اس میں برابر کانٹٹی میں آلو ڈال سکتی ہیں ٹھیک ہے اب آلو کو بھی یہاں بھون لیں گے مسالے کے ساتھ بعد میں اس کے بیش میں میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی کہ آلو گل جے کیونکہ ایک کپ اس کے بیش میں نے پانی شامل کیا ہے بعد میں اس کو ہم گور کر دیں گے تو میں آپ کو اس کی ذرا قریب سے ویڈیو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست پیارا سا کلر ہے مسالہ بھی کتنا اچھا بھون آو ہے اور آلو لیکن اب جب آلو گل جیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آلو گل گے ہیں تو اس کے بیش میں میں شامل کروں گی بھیگے ہوئے چاول جو تھے جناب تین پاؤ اور اس کے بیش میں میں اپنے مطابق پانی شامل کر دوں گی کیونکہ میں اندازہ نہیں ڈالتی ہوں آپ لوگ اگر ناپک ڈالتے ہیں تو اس حساب سے ڈال لیے گا اور اس کو ہم بہت اچھی طریقے سے چلا کے یہاں کور کر دیں گے اور اب ایک کبال آنے پہ یہ دیکھیں ایک کبال آیا ہے اب میں اس کو یہاں بہت اچھی سے اس کی مکسنگ کر لوں گی یہ دیکھیں کلر کتنا زبردست ہے اتنے ہی پانی میں میں بسکو پر ہری مرچے رکھ کے اسے میں دم پہ لگا دوں گی یہاں پہ یہ میں نے ہری مرچے بھی گوئی بھی تھیں دھو کے یہ دیکھیں اب بلکل یہاں لو فلیم پہ ہم لوگ دکھ دیں گے ہلکی آج پہ کور کر دیں گے تقریبا تقریبا 15 منٹس کے لیے میں نے اس کو دم پہ رکھا تھا اور اتنے میں میں نے کہا کیوں نہ میں اس کے ساتھ سیلٹ تیار کر لوں جس کٹر سے میں کٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ کٹر ہے جس سے میں سیلٹ بناتی ہوں اور جناب آپ آتے ہیں دم کھولنے کی طرف یہ دیکھیں کتے زبردست رائز ریڈی ہوئے ہیں اور الگ الگ دانہ ہے بلکل آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو آپ نے مجھے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی فرینڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کریں اور یہ دیکھیں چامل کتنے زبردست الگ الگ دانہ بنا ہے نیکس بلکل دیکھنے کے لئے اللہ حافظ